بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتا ہے اللہ کی ڈالی ہوئی بنیاد جس پر لوگوں کو پیدا کیا گیا اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے قرآن کریم میں صاف منع فرمایا گیا کہ جس طرح اللہ نے بنایا ہے مرد کو مرد عورت کو عورت اور خنسہ مشکل کو خنسہ مشکل جس میں دونوں علامتیں پائی جاتی ہوگی اس کو بدلنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ نہ بدلنا یہی سیدھا دین ہے افسوس آج ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی طبیعت میں عجیب سا عبال پیدا ہو گیا کہ مرد پہ خوش نہیں ہے عورت بن رہا ہے عورت عورت ہونے پہ راضی نہیں ہے مرد بنی جا رہی ہے اور چند پیسوں کے لیے ڈاکٹر صاحبان ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں یہ عمل کرتے ہیں جبکہ اس کا کروانا حرام سخت حرام اچھد حرام ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی آمدنی بھی حرام ہے تو جو مسلمان ڈاکٹر زیادہ کرتے ہیں ان کو اپنی آخرت پر نظر کرتے ہوئے بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ کروا رہے ہیں وہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور پھر یہ کہ چند دنوں کا مزہ ہے بعد میں جو اس کے بھیانک نتائج ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک سمینار ہوا تھا اور اس میں یہ بات اٹھی تھی اور شہرِ الہباد کے بہت بڑے عالی میں دین مستی عاشق الرحمن الہبادی انہوں نے اس سلسلے میں بہت تفصیلی مقالہ تحریر فرمایا تھا حضرت نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ جو ظاہری آزہ تبدیل ہوتے ہیں شرمگاہ وغیرہ لیکن اندر جو مرد کی لاکھوں نسے ہیں وہ الگ طرح بنی ہوئی عورتوں کی الگ ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی عورتوں کے اندر اس طرح کی نسے ہیں وہ پوری کی پوری تبدیل نہیں ہوگی چند چیزیں تبدیل ہوتی ہے اور پھر یہ کہ زندگی میں ہی طرح طرح کی بیماریوں کی چپیٹ میں انسان آ جاتا ہے بہرحال اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کوئی ایسا کروالے مرد لڑکی بن جائے تو اس کا لڑکے سے نکا نہیں ہو سکتا لڑکی لڑکا بن جائے تو اس کا کسی لڑکی سے نکا نہیں ہو سکتا بالکل نہیں ہو سکتا ہے واللہ تعالی عالم